بسم اللہ الرحمن الرحیم عبد مناف بن عبد المطلب عبد المطلب کے نام سے مشہور تھے امام علی علیہ السلام کے والد اور پیامر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور مکہ میں قبیلہ بنی حاشم کے سردار تھے کچھ عرصے کے لیے آپ سقایت الحاج کے عہدے پر فائز رہے اور اپنے والد عبد المطلب کی وفات کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی قبول کی اور آن حضرت کی جانب سے نبوت کے اعلان کے بعد ان کی مقمل حمایت کی آپ کا نسب عبد مناف بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصی بن قلاب ہے آپ اپنی گنیت ابو طالب سے مشہور تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پینتیس سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی آپ کے والد عبد المطلب جو پیمبر اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد امجد بھی ہیں تمام مورخین انہیں عرب قبائل کا سردار اور عدیان ابراہیمی کے مبلغ آزم کے نام سے یاد کرتے ہیں آپ کی والدہ فاطمہ بن نت امرو بن عائز مخزومی ہیں ابو طالب اور پیمبر اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ سگے بھائی تھے حضرت ابو طالب کو اللہ نے ان کی زوجہ فاطمہ بنت اصد کے بطن سے چار بیٹے طالب، اقیل، جافر اور حضرت علیہ اطاقیے ابو طالب مختصر مدت کے لیے مکہ میں حجاج کی مصبانی اور سقائی کے مناسب پر فائز رہے آپ تجارت سے بھی منسلک تھے اور اطریات اور گندم کی خرید و فروت کیا کرتے تھے امیر المومنین علی علیہ السلام سے منقول ایک حدیث نیز مورخین کے مطابق حضرت ابو طالب تہی دست ہونے کے باوجود قریش کے عزیز اور مزرگ تھے اور حیبت و وقار اور حکمت کے مالک تھے ابو طالب کی فیاضی اور سخاوت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس دن ابو طالب لوگوں کو کھانے پر بلاتے اس دن قریش میں سے کوئی اور کسی کو کھانے پر نہیں بلاتا تھا روایات کے مطابق ابو طالب نے اپنے والد ماجد حضرت عبد المطلب بن خاشم کی مانت شراب نوشی کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا حضرت ابو طالب نے اپنے والد کی ہدایت پر اپنے آٹھ سالہ بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی کا بیڑا اٹھایا ابن شہر آشوب سے منقول ایک حدیث کے مطابق ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے پینے اور لباس میں اپنے اور اپنے خاندان پر فوقیت دیتے تھے ابن حشام لکھتے ہیں کہ ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص قیال رکھتے تھے اور اپنے بچوں سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور نیکی سے پیش آتے تھے وہ آپ کے لئے بہترین کھانا مہیا کرتے اور آپ کے بستر کو اپنے بستر کے ساتھ لگاتے اور ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کرتے تھے ابو طالب ہمیشہ کھانا کھاتے وقت اپنی اولاد سے کہتے تھے کہ سبر کریں تاکہ میرا بیٹا محمد آ جائے تاریخی روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابو طالب نے قریش کے دباؤ اور سازشوں کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت جاری رکھی گو کہ ابو طالب کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کے وقت پچھتر برس ہو چکی تھی تاہم انہوں نے ابتدا ہی سے کار رسالت میں آپ کی حمایت اور ہمراہی اختیار کی یہاں تک کہ انہوں نے قریش کے امائدین کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کا اعلان کیا روایات کے مطابق یہ حمایت اور محبت اس حد تک تھی کہ جناب ابو طالب اور ان کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت عصد صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ماں باپ کی صورت اختیار کر گئے تھے پیامر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کی وفات کے وقت فرمایا کہ جب تک ابو طالب حیات تھے قریش مجھ سے خوف زدہ تھے اور خوف محسوس کرتے تھے شیخ مفید نقل کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات ہوئی تو جبرائیل پیامر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے اور کہا مکہ سے باہر نکلے کیونکہ اب اس میں آپ کا کوئی حامی اور مددکار نہیں رہا جناب ابو طالب کا ایمان شیعہ اور اہل سنت کے درمیان بہت زیادہ مورد بحث رہا ہے شیعہ نے حیدر قرار ابو طالب کے ایمان لانے اور اسلام قبول کرنے پر قامل یقین رکھتے ہیں اور علماء شیعہ آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں ان کے ایمان پر اجمع رکھتے ہیں روایات کے مطابق آپ کی وفات ماہ رمضان میں حضرت ختیجہ کی وفات کے تین دن بعد چھاسی یا نوے سال کے عمر میں ہوئی بعض مورخین یکم زلقادہ اور بعض پندرہ شوال کو آپ کا یوم وفات قرار دیتے ہیں آپ کی وفات پر پیمر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت غمگین حالت میں گریہ کرتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام کو تجہیز و تقفین کا حکم دیا اور آپ نے ان کے لئے طلب رحمت و مغفرت کی دعا فرمائی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کی قبر پر پہنچے تو فرمایا اس طرح آپ کی مغفرت اور شفاعت کے لئے دعا کروں گا کہ جنوں انس حیران رہ جائیں گے آپ کے جست خاکی کو مکہ میں آپ کے والد گرامی عبد المطلب کے ساتھ قبرستان حجون میں سپورد خاک کیا گیا پیمر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ صلی اللہ علیہ کی وفات کے سال کو عام الحزن کا نام دیا ویڈیوز پسند آنے پر لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں